اِنِّي لَا أَزَالُ أَذْكُرُ مِن وَرَائِ سُلُطِ قَرْنٍ كَيْفَ صَبَّتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْقُوَّةَ فِي عَصَابِنَا صَبَّنِ میں برابر یاد رکھے ہوئے ہوں لَا أَزَالُ أَذْكُرُ مجھے برابر یاد ہے ایک تہائی صدی پیچھے سے اپنے ایک تہائی صدی کے بعد بھی وہ پرانا واقعہ جو تین تیس سال پرانا واقعہ وہ یاد ہے قیفہ کیا یاد ہے کہ اس کلمے نے کونسا کلمہ تھا یہ اہد آ گیا اس کلمے نے کیسے سبت انڈیل دی سبا یا سبب میں نے انڈیل دینا کیسے طاقت انڈیل دی فی عصابینا ہمارے عصاب اور عظامیں سب بن پورے طور پر طاقت ڈال دی اس کلمے نے کیسے طاقت ڈال دی ہمارے عصاب میں زبردست طریقے سے سب بن ان نہیں آئے گا بس قیفہ آ گیا حالانکہ ترجمے میں ان ہوگا کہ مجھے یاد ہے ایک تہائی سدی کے بعد بھی کہ کیسے کہ کیسے کہ کیسے لیکن کہ کا ترجمہ نہیں وہ عربی نہیں آئی اب بھی کہ مجھے یاد ہے کہ کیسے ہم مست ہو گئے تو لا ازال اذکر کیفہ نشتنا و کیفہ فرحنا ان نہیں لگائیں اس جگہ فَإِذَا نَحْنُ نَحُسُّ الْمَطِيَّ طاقت ڈال دی تو پھر کیا ہوا پھر ہم اچانک عزا کون سا ہے فجائیہ پھر اچانک کون سا عزا ہے ابن حسین کون سا عزا ہے مطلب فجائیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کیوں اچانک کے معنی میں جس کیوں کہ پھر ایک دم ہم سواریوں کو تیز کرنے لگے نَحُسُّ الْمَطِيَّ حَدْسَ يَحُسُّ مَنِ اُبھارنا سواریوں کو کیا کرنے لگے اُبھارنے لگے تیز کرنے لگے سواریوں کو تیز کرنے لگے تیز کرنا بھی آتا ہے کیونکہ اُبھارنے سے تیز ہو جاتی نا تیز کرنے لگے اَيْ نَسْتَعْجِلُ السَّائِقِينَ یعنی ہم درائیوروں سے جلدی کا مطالبہ کرنے لگے جلدی کا مطالبہ کرنے لگے جلدی چلاؤ جلدی چلاؤ تو اگر آپ کہیں گے ہم نے ڈرائیور سے گاڑی جلدی چلوائی تو کیا روی بنائی اَسْتَعْجَلْنَا السَّائِقَةِ اَسْتَعْجَلْنَا السَّائِقَةِ فَقَدْكُنَّا فِي السَّيَّارَاتِ کیونکہ ہم بس میں تھے ہم لوگ کس میں تھے بسوں میں تھے ہم بسوں میں تھے وَقَانَتْ سَيَّارَتُنَا اُولَ السَّيَّارَاتِ الَّتِي وَطِعَتْ هَذِي السَّحْرَا مُنزُ بَرَا أَهْلَّا اور ہماری موٹر پہلی موٹر تھی جس نے اس سہرہ پر قدم رکھا جب سے اللہ نے اس سہرہ کو پیدا کیا ہے تو پہلی موٹر ہماری تھی جو آئی یہاں پہلے نہیں آتی ہوں گی موٹر ہے فَنَشَتَ السَّائِقُونَ تو ڈرائیور بھی مست ہو گئے چُست ہو گئے نشت ہم نے چُست ہونا ایکٹی ہو گئے نشت وَأَحْسَسْنَا مِمَّا خَالَطَ نُفُوسَنَا مِنْ حِزَّتِ الْفَرْحَتِ وَنِشْوَةِ الْوِصَالِ أَنَّ السَّيَّارَاتِ وَهِيَ جَمَادٌ قَدْ نَشِطَتْ بلکہ ہمیں احساس ہوا مِمَّا اس جذبے سے جو ہمارے دلوں میں گھل مل گیا تھا مِمَّا خَالَطَ نُفُوسَنَا جو قیفیت ہمارے دلوں میں کیا ہو گئی تھی مِنْ حِزَّتِ الْفَرْحَتِ خوشی کی لہر جو چل گئی تھی حِزَّمَنِ لہر خوشی کی لہر وَنِشْوَةِ الْوِصَالِ اور وِصَالِ کی مَسْتِي نِشْوَةِ اس کے معنی نشا مَسْتِي وِصَالِ وَسْلِ مَحْبُوب کی مَسْتِي جو ہمارے اندر شامل ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا انس سیارات قد نشتت کہ موٹریں بھی کیا ہو گئیں گاڑیاں پاشٹ ہو گئیں تیز ہو گئیں وہ یہ جماد ان حالانکہ وہ کیا ہیں جمادات ہیں لیکن ان میں بھی نشات پیدا ہو گیا حالانکہ نشات ہونا یہ ایک باشعور آدمی کی بات ہے لیکن ان میں بھی نشات آ گیا گیا کہ گاڑیوں میں ہمیں محسوس ہوا فَسْدَادَتْ قُوَّةً تو وہ قوت میں بڑھ گئیں وسرعتاً اور تیزی میں اور اقدام میں وَلَمَّا دُرْنَا مِنْ حَوْلِ اُحُد اور جب اُحُد کے اردگرد سے گھومیں وَبَدَتْ لَنَا الْقُبَّةُ خَزْدَتْ لَنَا الْقُبَّةً بتائیں کہ ہم کو کیا دل میں خوشی ہو رہی ہے اما یعجز القلم اليومہ جیسا کہ آج ہمارا قلم بھی اس احساس کو بیان کرنے سے عاجز ہے عجز ہے یعجز ہمانے عاجز ہونا وَتَكَلَّمْنَا بِلْلِسَانِ الْعَاشِقِينَ بِخَفَقَانِ الْقَلْبِ وَتَهْطَالِ الدُّمُوعُ تو ہم بولے عاشقوں کی زبان سے کیا ہوا ہم عاشقوں کی زبان سے بولے عاشقوں کی الگ زبان ہوتی ہیں یہ والی نہیں ہوتی عاشقوں کی زبان یہ والی ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہوئی ان کی زبان ہوتی ان کی عاشقوں دل کی دھڑکن ہوتی ان کی زبان عاشقوں کی زبان سے بولے بِخَفَقَانِ الْقَلْبِ یعنی دل کی دھڑکن سے وَتَهْطَالِ الدُّمُوعُ اور آنکھوں کے بہنے سے ہم نے بات کی تہتال کیا ہے تہتال تہتال کیا چیزیں تہتال کیا ہے تہتال کس کا اب افتیال سے کیا آئے گا اہتالا اہتالو تہتالا یہ مزدر ہے گیا یہ کیا ہے بِخَفَقَانِ الْقَلْبَ کیسے آگیا اس پر بِخَفَقَانِ الْقَلْبِ وَتَهْطَالِ الدُّمُوعُ تہتال مزدر ہے کس کا ہے دیکھ کیا نہ ہو سکتا ہتالا کا ہی ہو جائے غیر قیاسی مزدر ہے قیاسی نہیں ہے جسے تذکار ایسی تہتال تذکار مزدر ہے مزدر ہتالا یحتلو کا حطلن وَحَطَالَانًا وَتَهْطَالًا آنکھوں آشکوں کے بہنے سے ہم نے بولا وَمَا لَنَا لَا تَخْفِقُ قُلُوبُنَا اور کیوں نہ ہمارے دل دھڑکیں خفاقہ یخفقہ میں نے دھڑکنا خفاقہ قلبی میرا دل دھڑکنے لگا خفاقان کیا ہے خفاقان بخفاقان القلب مزدر کس کا خفاقہ یخفقو کیا پڑھیں گے اس کو خفاقان کیا پڑھو گے خفاقان تم نے جو ہے خصوصی ہونے کا ثبوت دے دیا کہ میں خصوصی ہوں آئی ایم اسپیشل اسٹوڈینٹ اس لئے خفاقان پڑھتا ہوں لیننی طالبن خاصن کیا پڑھو گے اس کو خفاقان خفاقی خفاقان کیا قیاس ہے کیا کون سے افعال کا مزدر آتا ہے جس کے معنی میں کیا موجود ہوتا ہے لازم نہیں یہ جو کہہ رہا ہے حرکت ازدراب حرکت ازدراب جس فعل میں پائی جائے اس کا مزدر آتا ہے کیا فعالان جیسے اور یہ تو یہی کہا ہے اتشان تو نہیں مزدر جرائیان جرائی اجری جرائیان جاری ہونا حرکت ہو رہی ہے نا ادھر سے ادھر جاری جرائی اجری جرائیان اور خفاقان جالا یجولو جوالان جالا یجولو جوالان اتیانا ویسے ہی لگ رہا ہے کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتیانا اور فعالانا میں فرق ہے کہ نہیں وما لنا لا تخفق قلوبنا اور ہمارے دل کیوں نہ دھڑکیں وطہطل دموعنا اور ہمارے عشق کیوں نہ بہیں حطال مانے سالہ سالہ یسیلو حطال یحطلو اور ہمارے آنسو کیوں نہ بہیں قد بلغنا دار الحبیب جبکہ ہم محبوب کے دیار میں کیا ہو گئے ہیں پہنچ گئے ہیں ادار اللتی کنن نعیش على تصورها و نتغذ بذکرها اس دیار میں آ گئے ہیں جس کے تصور پر ہم جیتے تھے جس کے تصور سے ہم کیا ہوتے تھے جیتے تھے اور جس کے ذکر سے ہم کو غزہ حاصل ہوتی تھی نتغذہ منے غزہ پاتے تھے جس کی یاد سے جس دیار کی یاد سے اس جگہ کیا ہو گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں نقرع سیرت ہم سیرت کی کتاب پڑھتے تھے فنحسو تو احساس ہوتا تھا اِذْ يَمُرُّ بِنَا ذِكْرُ حَاظِهِ الْأَمَاكِنِ جب ان جگہوں کا تذکرہ گزرتا تھا تو ہمیں احساس ہوتا تھا اَنَّهَا هِيَا مُرَاحُ اَرْوَاحِنَا کہ یہ جگہیں ہماری روحوں کا مرکز ہیں مرح مرنے مرکز و مرجع یہ ہماری روح کا کیا ہے مرجع ہیں وَأَنَّهَا هِيَا مَوَاطِنُ اَفْئِدَتِنَا اور ہمارے قلوب و نفوس کا کیا ہے وطن ہے یہ یہ کیا یہ مقامات ہمارے قلوب کا کیا ہے موطن ہے مسکن ہے اِذَا قَانَتِ الْبِلَادُ الَّتِي وُلِدْنَا فِيهَا مَوَاطِنَا عَجْسَدِنَا یہ ہماری روح کا مرکز ہیں اگر وہ ملک جس میں ہم پیدا ہوئے ہمارے جسم کا مرکز ہیں تو وہ ہمارے جسم کا وطن ہے اور یہ ہماری روح کا وطن ہے سمجھ گیا روح کا وطن کون ہے یہ دیار اور جسم کا مرکز کون ہے جہاں کیا ہوئے ہیں پیدا ہوا وَمَتَا قَانَ مَوْتِنُ الْجَسَدِ اَحَبَّ الْمَرْءِ مِنْ وَطَنِ الْقُعَاتِ اور جسم کا وطن آدمی کو کہاں زیادہ محبوب ہو سکتا ہے وطن دل کے کس سے دل کے وطن سے کونسا زیادہ محبوب ہوگا روح اور دل کا وطن زیادہ محبوب ہوگا بنسبت جسم کے وطن سے وَحَلْ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ لَا يَفْدِي بَلَدَ الرَّسُولِ بِبَلَدِهِ اِذَا حَاقَ الْبَلَاءِ لَا سَمَحَ اللَّهِ بِبَلَدِ الرَّسُولِ کیا روح زمین میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو فیدانہ کر دے بلد رسول پر بِبَلَدِهِ اپنا بلد جو بلد رسول پر کیا نہ فیدا کر دے نبی کے شہر پر اپنا شہر کیا نہ کر دے فیدا نہ کر دے ایسا کوئی مسلم ہوگا جو نہ کر دے مطلب سب کیا کر دیں گے فیدا کر دیں گے اگر خدا نہ خاستہ بلہ آ جائے کس پر نبی کے شہر پر خدا نہ خاستہ کس کا ترجمہ ہے لا سمح اللہ لا سمح اللہ یہ کیا ہے خدا نہ خاستہ وَلَا يَشْتَرِي سَلَامَتَ بَيْتِ اللَّهِ اِنْ عَرَضَ لَهُ الْعَذَابِ بَيْتِهِ وَبَيْتِ اَحْلِهِ اور کون مسلمان ہیں جو بیت اللہ کی سلامتی نہ خرید لے اگر بیت اللہ کو عذیت لاحق ہو جائے تو اپنے گھر کے بدلے میں اور اپنے اہل وعیال کے گھر کے بدلے میں وہ بیت اللہ کی سلامتی چاہے گا مطلب خریدے کا کا مطلب چاہے گا سمجھ گیا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَهِي اِنْ يَرَى الدَّارَ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا الْأَدِيبِ وَالْبَلَدَ الَّذِي عَاشَ فِيهِ الشَّاعِرِ فَيَشُدُّ الْرِّحَالَ وَيُنْفِقُ الْأَمْوَالَ لِيَصِلَ إِلَيْهِ فَيَسْتَحْلِهِ فِي سَبِيلِ وَيَسْتَحِينُ بِمَشَقَّاتِ السَّفَرِ فَكَيْفَ لَا يَذُوبُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ شَوْقًا إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي وَطِعَ أَرْضَهُ مُحَمَّدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ حَبِيبُ كُلِّ مُسْلِمُ وَنَشِقَ هَوَاءَهُ وَشَرِبَ مَاءَهُ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اشتہی خواہش کرتا ہے کہ وہ دیار دیکھے جہاں کیا ہوا ہے کوئی عدیب پیدا ہوا ہے کوئی عدیب پیدا ہوا خواہش ہوتی ہے نا کہ اللہ میں اقبال کا گھر دیکھیں صاحب جہاں اللہ میں اقبال کیا ہوا ہوں پیدا ہوا ہوں ابو الحسن علی ندوی کا تقیہ چل کے دیکھتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوا ہوں وَالْبَلَدَ الَّذِي اور وہ شہر دیکھیں جس میں شائر جیتا تھا آشا فَيَشُدُّ الرِّحَالَ تو رخت سفر بانتا ہے وہ وَيُنْفِقُ الْأَمْوَالَ اور مال خرچ کرتا ہے لِيَسِلَا إِلَيْي تاکہ وہاں چلا جائے جہاں وہ شائر پیدا ہوا ہے فَيَسْتَحْلِي اور پھر وہ شیری سمجھتا ہے وہاں پہنچنے کے راستے میں تھکن کی کڑوا ہٹکو کس کی کڑوا ہٹکو تھکن کی کڑوا ہٹکو کیا سمجھتا ہے میتھا سمجھتا ہے یعنی اس کو پریشانی میں کوئی پریشانی نہیں لگتی کیونکہ اللہ مَاِقْبَال کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں ساں تو یہ استحلی مطلب وہ میتھا سمجھتا ہے کس کی کڑوا ہٹکو تاب کی کڑوا ہٹکو دشواری کو کس راستے میں وہاں تک پہنچنے کے راستے میں کس کے کسی بڑے عدیب کے شہر کی طرف وَيَسْتَحِينُ بِمَشَقَّاتِ السَّفَرِ اور سفر کی مشقتوں کو کیا کرتا ہوں آسان سمجھتا ہے سفر کی مشقتیں آسان سمجھتا ہے تو پھر مسلمان کا دل کیوں نہ پگھل جائے شوق میں اس شہر کے شوق میں کہ جس کی زمین پر چلے ہوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مسلمان کے کیا ہیں محبوب ہیں اور جس کی ہوا میں سانس لی ہو کس کے معنی سانس لی ہو نشقہ جس کی ہوا میں سانس لی ہو کس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شربہ ماء ہو اور جس کا پانی پیا ہو کس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس محمد محمد مجھے مجھے تو